آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک اچھا پروگرامر کیسے بنا جا سکتا ہے اگر آپ بھی ایک اچھا پروگرامر بننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سات پوائنٹ بتانے والا ہوں یا پھر سات ٹپس دینے والا ہوں جن کو فولو کرتے ہوئے آپ ایک اچھے پروگرامر بن سکتے ہو تو چلیے چلتے ہیں اپنے فرسٹ پوائنٹ کی طرف ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے پروگرامنگ لینگویجز اور کونسپٹ سیکھنا ایک اچھا پروگرامر بننے کے لیے پروگرامنگ لینگویجز اور کونسپٹ سیکھنا بہت ضروری ہے آپ کو ایک پروگرامنگ لینگویجز کو چوز کرنا چاہیے اور اس لینگویجز کو اچھے سیکھنا چاہیے پروگرامنگ لینگویجز جیسے کہ C++, Java, Python, JavaScript وغیرہ آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہو پروگرامنگ کونسپٹ جیسے کہ Data Structures ہو گیا Algorithms اور Object Oriented Programming وغیرہ سیکھنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج کی اس ویڈیو کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ریگولر پریکٹس کریں ایک اچھا پروگرامر بننے کے لیے آپ کو ریگولر پریکٹس کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے آپ کو کوڈنگ کی کونسپٹس اور لینگویجز کو دیلی بیسز پر پریکٹس کرنا چاہیے daily coding practice سے آپ کی coding skills improve ہوگی اور آپ ایک اچھا پروگرامر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے آج کی اس ویڈیو کا ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے projects بنانا projects بنانا ایک اچھا پروگرامر بننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو اپنی coding skills کو improve کرنے کے لیے projects بنانے چاہیے projects بنا کر آپ اپنے coding skills کو test کر سکتے ہو اور انہیں improve کر سکتے ہو projects بنانا آپ کے پورٹفولیو میں بھی help کرتا ہے اور آپ کو job کے لئے بھی help کرتا ہے اور اس ویڈیو کا ہمارا fourth point ہے open source contribution کرنا open source contribution کرنے سے آپ ایک اچھا programmer بننے کے لئے ready ہو جاتے ہو open source contribution کرنے سے آپ ایک اچھا programmer بن سکتے ہو open source projects میں contribute کرنے سے آپ کی coding کی knowledge اور skills دونوں improve ہوگی open source projects میں contribute کرنے سے آپ کی اپنی coding skills سکلز کے بارے میں فیڈبیک ملنے لگے گا اور آپ اپنی سکلز کو امپروو کر سکتے ہو اسی طریقے سے ہمارا فیف پوائنٹ ہے کوڈنگ کمیونٹی میں ایکٹیو رہے یعنی جو کوڈنگ کمیونٹی میں ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہوتا ہے کوڈنگ کمیونٹی میں آپ کو کوڈنگ کے ایکسپرٹ سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو کوڈنگ کمیونٹی میں کچھ ایسے پروگرامرز ملیں گے جو آپ کے منٹور بن سکتے ہیں اور آپ کی کوڈنگ سکلز کو امپروو کرنے میں ہیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا سکس پوائنٹ ہے کوڈ ریویو اور فیڈبیک کو دھیان میں رکھے کوڈ ریویو اور فیڈبیک کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو اپنے کوڈنگ سٹائل کو امپروو کرنے کے لئے فیڈبیک کا یوز کرنا چاہیے آپ کو اپنے کوڈ کو ریگلرلی ریویو کرنا چاہیے اور code review اور feedback کو implement کرنا چاہیے آج کی ہماری اس ویڈیو کا 7 point ہے new technologies کے بارے میں جانکاری رکھنا ایک اچھا programmer بننے کے لیے آپ کو new technologies کے بارے میں جانکاری رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو new technologies کے بارے میں regular updates لینا چاہیے اور انہیں explore کرنا چاہیے آپ new technologies کے بارے میں knowledge رکھنے سے اپنی coding skills کو improve کر سکتے ہو تو یہ تھے آج کی اس ویڈیو کے ہمارے کچھ important tips ایک اچھا programmer بننے کے لیے امید ہے کہ آپ کو یہ points پسند آئے ہوں گے اور آپ ان points کو implement کرتے ہوئے follow کرتے ہوئے آپ ایک اچھا programmer بن پاؤ گے